یہ چالیسویں کی محبت ہے آپ کے یہاں چالیسویں میں ہوتا کیا ہے امام صاحب بتائیے آپ یہاں امام صاحب یہاں چالیسویں میں ہوتا جائے اچھا آپ کا پہلا اتفاق پرانے آپ یہاں چالیسویں میں ہوتا کیا ہے کھانا کھلایا جاتا ہے نا آج چالیسویں ہے کھانا کھلایا گیا کیا بناتا تھا بریانی سنیے ہسنے کا موقع بھی آئے گا مگر پہلے رونے کا موقع ہے اس کو سنیے بڑے کی تھی کہ مرگے کی بڑے کی تھی میٹھا بھی ہوگا ساتھ میں خالی بریانی ٹھیک ہے کئے دیکھچے بنائے تھے آپ نہیں کتنے دیکھچے بنائے تھے ساتھ آٹھ بھگونے بنے تھے سب ختم ہوگی ہوگا تھوڑا بھوت بچا ہوگا ہاں تھوڑا بھوت دو چار کلو کھانا بنا ساتھ بھگونے اور ساتھوں بھگونے کھا بھی لیے گئے ختم ہوگئے خلاص اور اب واشریف سننے کا نمبر آیا تو ایک بھگونے کے لوگ بھی باقی نہیں باقی کے چھ بھگونے والے اڑا جائے اس کو کہتے ہیں نمت حرامی بلکل اردو کی بار یہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ آپ کھائیے اور یہ کہتے ہوئے کہ گوشت میں کچھ مزہ نہیں آیا گوشت بڑی جگہ سے لاتے ہیں کوئی کہے گا چامل درہ اٹھا نہیں چامل میں درہ مزہ نہیں تھا ایک کہے گا بلے طرح بورج کے اچھا بلانا آپ کے سے اس کام کے لیے یہ ساتھ بھگونے نہیں پکائے گئے تھے یہ ساتھ بھگونے اس لیے پکائے گئے تھے تاکہ آپ آئیں کھانا بھی کھائیں اور سب لوگ اکھٹا ہو کر اللہ و رسول کا ذکر سنیں اور مرنے والے کے نام یہ سالے سب آپ کے رہے ہیں اس ساتھ بھگونے اس لیے پکائے گئے تھے لیکن جو مقصد تھا آپ دیکھیں وہ مقصد بلکل برباد ہوتا نظر آ رہا ہے اچھا جب میں آیا ناکھانی کا بڑا حسین دور چل رہا تھا اس وقت تو یہاں سے وہاں تک لوگ بھی تھے پھر پھر لوگ تھے اور ماشاءاللہ آج کل تو یہ حالات ہیں کہ لوگ ناتفہ بننے کی چاہت زیادہ رکھتے ہیں عالم بننے کی چاہت ختم ہو جا رہی ہے کیوں اس کے ذمہ لار آپ ہیں اس کے ذمہ لار آپ ہیں اس لیے کہ جب جہاں پڑھتا ہے جب جب ناتفہ پڑھتا ہے جب شاعر پڑھتا ہے تو یہ والا بھیک نوٹوں کے پڑھ جاتا ہے جب ناتفہ پڑھتا ہے شاعر شاعری ہوتی ہے تو یہ والا بھیک نوٹوں کے پڑھتا ہے اور جب مقرر پڑھتا ہے تو یہ والا بھی سالی رہ جاتا ہے حقیقت ہے بھی بھیک سچائی اب اس کا لقصان آپ کہو گے حضرت باتیں بڑی لمبے کر لیں آپ نے کہ صاحب ایسا ویسا اب اس کا لقصان سنیے اور اسٹیج والوں کو چھوڑ دیجئے اسٹیج والوں کے بات نہیں ہو رہی یہاں سے لے کے پہلے آدمی سے لے اور آخری آگریت ہے میں سب سے سوال کرتا ہوں اگر حمد ہے تو جواب دینا تم نے آج چالیس ہواں کیا ہے یہ چالیس ہواں کرنا ثابت دان سے اگر تمہارے سامنے کوئی وہابی کھڑا ہو جائے کوئی تیوبندی کھڑا ہو جائے کوئی غیر مقلط کھڑا ہو جائے کوئی اہلِ خبیق جس تو اہلِ عزیز کہا جاتا وہ کھڑا ہو جائے ادھر دیکھئے ادھر 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 تفسر آباد میں اوہ بھائی ادھر ابھی ادھر تفسر آباد میں ہو گا کوئی پتہ قیدہ اگر آپ سے پوچھیں ساتھ بھگوں میں پڑھائی تھی اتنا لمبا پنڈال دیکوریشن کر کے وہاں شریف کی محفظ سجائی تھی ناجائد ہے حرام ہے بدات ہے یہاں سے لے کے وہاں تک بتاؤ جواب ہے تمہارے پاس کوئی جواب ہے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کوئی حوالہ موزوری سے کام نہیں چلتا آپ موزوری گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں آپ موزوری اپنے یار دوستوں میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں لیکن جب کامنے والے سے بات ہوگی جب بداخیدہ سے بات ہوگی تو موزوری سے کام نہیں چلے گا حوالہ اسے کام کھلے گا گلائی جب میں جلے گا اس وقت شہر و شائر ہی تک کام نہیں چلے گا اس وقت علم کی باتوں سے کام سبحان اللہ ابھی میں یہاں سے وہاں تک کہوں کہ منقبط سنانا مدار پاک کی کئی کھڑے ہو جائیں گے ابھی میں کہوں منقبط مولا کائنات سناؤ کئی کھڑے ہو جائیں گے میں کہوں منقبط مولا حسین سناؤ کئی کئی کھڑے ہو جائیں گے اور چالیسوے کا مال کھاتے ہو روزانہ میں کہتا ہوں چاہی دونے ثابت کرو یہ کرو اور دیکھو کیا وقت آگیا کیا زمانہ آگیا کیا ماحل بنا لیا تم نے آج سلمی عوام علم سے کوری ہوتی چلی جا رہی ہے میں پھر کہوں گا توجہ ادھر رکھیں آپ بعد میں تفسرہ کیجئے اور میری کوئی بات کسی کو بھی غلط لگے تقریر کے بعد آنکر مجھ سے یہاں سوال کر سکتا حوالہ یہی دیکھے جاؤں گا سبحان اللہ ہم نے جو ماحول بنا لیا سننے مسلمانوں تعدیہ شریف بناتے ہو کہاں سے ثابت ہے یا حسین یا حسین یا حسین ہو گیا صاحب 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 نہیں ہوگا قیامت تک نہیں ہوگا صرف یا حسین کہنے سے یا علی کہنے سے یا پنجہ تلے پاک کہنے سے تعدیہ شریف ثابت نہیں ہوگا حوالہ دینا پڑے سبحان اللہ یہی وجہ ہے میرے والدِ جرامی سیدنا حضور امیر اہل سنہ مجدد دین و من اللہ حضور مناظرِ اعظم مترجمِ قرآنِ کریم مفسرِ فہیم محقصِ عظیم حضرتِ علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی الشاہ سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالی صبحان اللہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تقریر کرنا لگوگ بنگر دیتے سارا وقت کتابیں لگنے میں گزارتے تھے اسی لئے قوم کو عظیم الشان ترجمہ قرآن کریم بصیرت العمان دے کر گئے سبحان اللہ عظیم الشان تفسیر تفسیر قدیری بدیعی دے گئے سبحان اللہ عظیم الشان حدیث کریمہ پر مشتمل کتاب جامع مداری شریف دے گئے سبحان اللہ یہ قیامت تک کے لئے تمہیں دے کر گئے ہیں اساساساساساساساساسی کیوں اسی لئے کہ کام ناروں سے نہیں چلے گا کام مدروری سے نہیں چلے گا بے شاست شہر و شاعری کرنا ناتے پات پڑنا منقبل شریف پڑنا یہ برکت کے لئے تو ہو تکتا ہے مگر ضرورت علم دین کے لیے آج علماء کی ناقدری ہونے لگے آج علماء سے لوگ دوری بنانے لگے اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں بدعقیدہ لوگ ہیں وہ اپنے علماء کو اوپر لانے لگے کیوں قلود اس فلسفے کو سمجھ لیا کہ کام چلے گا کہ علم سے چلے گا ابھی دو دن پہلے یہ ایک مناظرہ ہوا ہے بھینگلاروں میں وہ کیوں ماتھا گیا اسی لیے کہ علم سے دوری تھی بس سے کہانیوں میں دعا پڑھا لے علم اسے کس سے میاں اس مجمع میں ماشاءاللہ ستر سال کے بھی لوگ ہیں پٹیس سال کے بھی لوگ ہیں چالیس کے بھی ہیں تیس کے بھی ہیں بیس کے بھی ہیں دس کے بھی ہیں کلو دستے نیچے والوں کو پہ چھوڑ دیں ان کی چھوڑ دیں مگر ہم نے اتنے تیجے کھا لیے دستے کھا لیے بیسے کھا لیے جہاں دیگوں پہ دے گئے بھگونے پہ بھگونے اُلٹکے پھک دیئے چالیس میں جگہانے لیے تو ادھر تک لگا دیئے یہ پتا نہیں جلا کہ چالیس میں کرنا ثابت کہاں سے کہاں دے دابطہ ہے مدار پاک کرتے ہیں شروع مدار پاک نہیں کیا غوث پاک نہیں کیا غریب نواز نہیں کیا صابر پاک نہیں کیا وارد پاک نہیں کیا شاجی میاں نہیں کیا اللہ میاں نہیں کیا مجاہد آدم نے کیا یا مناظر آدم نے کیا اگر ان میں سے کوئی کرتا اس چالیس میں کی شروعات انگلی رکھنے والے کو انگلی رکھنے کا موقع تھا انہوں نے کیا ہم نہیں مانتے انہوں نے شروع کیا ہم نہیں مانتے انہوں نے شروع کیا ہم نہیں مانتے لیکن ماننا پڑے گا اگر خود کو ایمان والا کہلانا ہے تو ماننا پڑے گا چالیس میں کرنا پڑے گا اس لیے کہ چالیس میں کسی امتی نے شروع نہیں کیا بلکہ پیارے نبی نے شروع برمایا سبحان اللہ اسلام کی تاریخ میں نعرہ بھی مدرہ رہا ہو مجھے نعرہ کی ضرورت رہی ہے سنی مسلمانوں چالیس میں کرتے ہو چالیس میں شروع کرتے ہوا یہ سنو کتاب کا نام نوٹ کرو کتاب کا نام ہے ریاض المقاسی تقریبا آج تو سال پرانی کتاب پیارے آقا علیہ السلام کے چچا کون سید شہدہ سیدنا حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالی آپ کی شہادت ہوئی جب آپ کی شہادت ہوئی پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے چچا جان کے عیسال سواب کے لیے تیسرے دن کھانا بنا کر کھلایا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا ہی پیارے نبی علیہ السلام نے چالیس وے نے کیا بے شک ایسا ہی پیارے نبی علیہ السلام نے چھ مہینے کے بعد کیا اے کہی آقای دو جہاں علیہ السلام نے ایک سال پورا ہونے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ ایجا کرنا دس سوا کرنا بیس سوا کرنا چالیس سوا کرنا چھمائی کرنا برسی کرنا کھانا بنانا بیس سال سواب کرنا بسی والوں کو کھلانا یہ کام آج کے سو سال دو دو سال پاندو سال پہلے شنور نہیں ہوا بلکہ سال چودہ سو سال پہلے بغمبر اسلام علیہ السلام اس چالیسوئی کی محفل گاغات فرمائے نارے دین نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدی نارے حیدی دمدار 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 مسلک امام اعظم تو سنی مسلمانوں صرف کھانے پر توجہ مت دو یہ بھی جاننے کی کوشش کرو یہ کھانا صادق کھانتے ہیں کوئی پوچھے تم سے اس لیے کہ آج کل بدقیدہ کب کہاں پیدا ہو جائے کچھ کہنی سکتے ہیں کونسی نالی سے نکال آئے کونسی نالے سے نکال آئے کچھ نہیں بتا کہاں سے پھتت کر آ جائے بندر کی طرح کچھ نہیں معلوم اور آنے کے بعد تمہارے ایمان پر حملہ کرتا اس لیے اہل معاصل کرو کہ ہمارے جتنے بھی معمولات ہیں اہل سنت کے جتنے بھی کام ہیں یہ ہواوں میں نہیں آئے بلکہ ان کی بنیادی پیغمبر اسلام علیہ السلام سبحان اللہ ہم تیجہ جسمہ چالیس میں کریں تو اعتراض ہم اللہ والوں کی بارگاہوں میں چلے جائیں تو اعتراض اللہ اکبر